اللہ اکبر اللہ اکبر کون پردہ اٹھ گیا ایمان کی حرارت ایک عورت جب پانچ حجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں ایک الگ جگہ بنی تھی جب ایک خاتون آئی دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چھتروں میں چھپیں کہتا تو نہیں کیا ہوا کہتا تو یہ خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آگیا کہا اچھا یہ تو کوئی پتا نہیں کرات کو اللہ نے کہہ دیا ہے تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو پیجا کہا جا بیٹھا میرے گھر سے چادر لے کر آو وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا کہ چھپ چھپا کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی یہی آکے شروع کر دیتی تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا بیتا چلنے کے بعد میری جلت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی اب جوں گے ایمان کی حرارت ہے نہیں ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے تو ہیلے بہانے اور لچر عذر حضرت 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 حضر فاطمہ ربی اللہ تعالی کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا حضرت علی موقع پر موجود نہیں کہا کہ غسل کا پانی رکھا انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا پلان جوڑا نکالا جوڑا نکالا کہ چار پائی میری بیش میں تھا وہاں نے کمرے کے بیش میں چار پائی کر دی ایسے لیٹی کبلی کے طرح موں کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے میرا کوئی کندہ بھی نہ ننگا کرے میرا کوئی نہ سکتا میں نہا چکا ہوں میرا غسل ہو چکا ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندہ ننگا نہ ہو آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو ساری کمر ننگی ہو رہی ہے سارے بازوں ننگے ہو رہے ہیں یہ مغرب کی بیٹنیں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے مجھے میرے رب کی قسم یہ آزادی نہیں ہلاکت ہے ہلاکت میں آپ کو چھپاؤ 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 جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ناروشن ہو جاؤ گی جتنا ظاہر ہو گی اتنا اللہ کی نظر میں زلیل ہو جاؤ گی یہ تو پاگلوں کا جہان ہے پاگلوں کے پیچھے چل پڑ ہو گی ہماری مائیں وہ ہیں جہاں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے کوئی میرا کندہ بھی نہ دیکھتے حضرت شریف لائے تو انتقالوں چکا تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں فرمایا ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اسی طرح جنالہ اٹھایا گیا اور پھر پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے اسما بن تو میں اس سے کہنے لگی میرے جنب میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کسی کو پتا بھی نہ چلے میرا قد کیسا میرا جسم کیسا تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی وجرت کی تھی تو وہاں عورت کو دفن کرنے کیلئے عورت کی میت اٹھانے کیلئے ہوتا ہے کہ وہ چار پائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں لچکدار ہوتی وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا لمب قد کیا ہے مٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے کہ بس نیرے سینس بھی ایسا ہی کرتا ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا ایک پردہ اللہ نے کہہ کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹھی آ رہی ہے پردہ کرو دوسرا کام اسما بنتوں میں سے کروایا انہوں نے اوپر لگا دی وہ دوستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا اسے پر لینے یہ جو جنازہ ہوتا ہے آپ دیکھو حرم میں جو جنازہ اپڑا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے اس کے اوپر انہیں کور لگایا ہوتا ہے دیکھنا جو جو جاتے ہیں حج پہ وہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں کر یہ پڑا بھی تھا وہ دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے اوپر ہوتا ہے اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے سیدھ ہوتا ہے وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ اس کی عورت کس قد وقامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے یہ زندہ ہو کے باہر نکل نہیں ہے کون ان کو سمجھا ہے ہاں ہائے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے یہ پاک زندگی ہے پاکیزہ زندگی اس کو لے کے دردر گھر گھر پھرنا لوگوں کی خیر خائی میں ان کو اللہ کی ساتھ جوڑنے میں تھکے کھانا لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا یہ ہے تبلیغ کا کام موسیقی